نامانگن داخل کرنے کے بعد ارجن منڈا نے کششنی اس سے خاص باتشیت میں کہا کہ پردھان منطری نرندر موڈی کا آبھار کرتا ہوں خونٹی کی جنتہ نے ہمیشہ سے میرے اوپر وشواث جتایا ہے اور اس بار بھی پوری امید ہے کہ میرے اوپر ہی وشواث جتائی سن سدیے چھتر سے پرتیاسی انڈیے کے پرتیاسی ارجن منڈا جی ہیں حالانکہ 2019 میں بھی جیت ہوئی تھی اور دیکھیں کندری منطری بھی ہیں کندری منطری راجنات سنگھ کا بھی یہاں اگمن ہوا تھا پردیس ادھیاکش بابولاد مرانڈی چونکہ آج نامانگن داخل ہوا ہے آبھاری ہم سنگٹھن کے کے ایک سامانے کارے کرتا کو پرتیاسی کے روپ میں پناہ احسر دیا اچھا لگتار جنجاتی ہے سمودائے کے لیے چونکہ جنجاتی ہے منطرالے بھی ہے آپ کے پاس کارے کرتے رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک آروپ سر انڈیا گٹ بندن کے طرف سے لگتا رہا ہے وہ اس لئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ ساٹھ سال میں انہوں نے کیا کیا لوگوں کو دھوکا دے کر کے لوگوں کو سودے بازی کر کے لوگوں کو تھگنے کا کام کیا اور بدستور تھگنے کے لیے وہ اپنے بیان سے بازنے آتا ہے یہی کارن ہے کوئی اس طرح کی باتوں کو کا کر کے خوز لانا چاہتے لوگوں کو لیکن اب اس کے جھاسے میں کوئی آنے والے نہیں ہیں پانچ سالوں میں تو بہت سارے کارے ہوئے ہیں سر لیکن کون کون سے ایسے کارے اس کھونٹی لوگ سبھا چھتر میں باقی رہ گئے ہیں چونکہ چھا بیدان سبھا چھتر اس کے انترگت آتا ہے دیکھیں کھونٹی سوابیمان کے ساتھ آگے بڑھے اس درشتے سے آدھی آدھر سگرام یوجنا ہر گاؤں میں سبھارم ہو اس کے لیے پریاپت ماترہ میں راج سرکار کو راسی دی گئی ہے پر وہ جمین پر نہیں اتری ہے کیونکہ راج سرکار نہیں چاہتی ہے کہ گاؤں کا سمپورنو بکاس ہو ارجن منڈا کے نامانکن کے بعد کیندری گرہ منتری راجنات سنگھ ارجن منڈا کے سمرتھر میں کھونٹی کے پترہ ٹھولی میں چناوی سبھا کو انہیں سمبودت کیا اس دوران راجنات سنگھ نے ویرودھیوں پر جم کر وار کیا اور کانگریس پر ہندو مسلم کے نام پر راجنیتی کا بھی عاروپ لگایا ہے بہر بازے ہم لگ ہندو مسلمان کے آدھار پر بھیر بھار نہیں کرنا شاہتی ہے برابر دیش کو ہندو مسلمان کے آدھار پر بھانت کر ان کانگریس کے لوگوں نے رائی جیت کی ہے دیش کی ساماجی سمرستہ کو ان لوگوں نے تار تار کر دیا